بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ انتہائی اہم موضوع ہے وہ ہے پاکستان کا ڈیپ برڈن سب سے بڑا پرابلم اس وقت جو کامن مین فیس کر رہا ہے وہ بڑھتی ہوئی مہ گھائی انفلیشن پیٹرول کی پرائز کا بڑھنا اور یہ سارے پرابلم جو اس کے ساتھ لنگڈ ہیں تو میں آپ کی توجہ دیرانا چاہ رہا ہوں اس طرف اور کچھ سلوشنز میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں تو اس ویڈیو کے پہلے حصے میں میں اس پرابلم کے بارے میں بات کروں گا اور پھر اس کو انڈلائز کرنے کے بعد میں کچھ سلوشنز دینا چاہوں گا آپ کو اس کے بارے جب سے میں نے ہوش سمالا پچھلے تیس چالیس سال سے ہم یہ سن رہے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تنخواہوں کے لئے حکومت کی پاس پیسے نہیں ہیں وہ کی تنخواہ ادا کرنے کے لئے ہمیں لون لینا پڑے گا آئی ایم ایف سے ہمیں ورلڈ بینک کے پاس جانا پڑے گا ہمیں سعودی عربیا کے پاس جانا پڑے گا ہمیں یو ای کی پاس جانا پڑے گا پیسے لینے کی بھی same problem دبارہ دبارہ ہمارے پاس آتا ہے وہی problem دبارہ دبارہ ہمارا پیچھا کرتا ہے یہ recurring problem ہے جب بھی ہم آئی ایم ایف کا لون لینے جاتے ہیں پھر ہماری کرنسی آنگر گرتی ہے جیسے کہ اب ہمارے کرنسی پیشر آیا ہے آپ دیکھیں کہ ہنڈرڈ ایٹی سے اس وقت دو سو پانچ دو سو دس کے اوپر ہماری کرنسی اس وقت اتنی گر چکی ہے تقریباً دس پرشنڈ پندرہ پرشنڈ ہماری کرنسی نہیں پیلو چکی ہے اس سے ہمارے پر اور برڈن آئے گا ہماری کون بھی پر اور برڈن آئے گا ہمارے لونز جو ہیں وہ برڈن یہ ریکارنگ پروگرم ہمارے پاس بار بار آتا ہے اور ہم پہلے اس کو انیلائز کریں گے اس پرابلم کو دیکھیں ایک ٹائم تھا جب میں چھوٹا تھا آج سے تیس چالیس سال پہلے کی بات ہے جو ڈالر تھا وہ تقریباً پچیس تیس روپے کا ایک ڈالر جو ہوا کرتا تھا اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ ڈالر پچاس راٹھ پہ گیا پھر سیونٹی ایٹی نائنٹی ہنڈرڈ ہنڈرڈ انٹوینٹی تھرٹی پہ راہ اور ابھی دیکھیں کہ تقریباً دو سو پانچ روپے ایک ڈالر ہے اس سے کیا ہوا ہمارا ڈیوڈ برڈن جو بھڑ گیا ہمارا جو کرزہ ہے وہ کئی گناہ بھڑ گیا صرف ڈالر کے ڈی ویلو ہونے سے اور دوسرا کیا ہے کہ ہم اور لونز لے رہے ہیں لونز کو پے بیک کرنے کے لیے سود کو پے بیک کرنے کے لیے یہ جو ایکنومک پرابلم ہے یہ پولٹیکل پرابلم سے کئی بڑا ہے پاکستان میں ہمیشہ پولٹیکل پرائسز جو ہے وہ راہ ہے چاہے کہ وہ حکومت ہو چاہے پولٹیکل ہو یا کہ مارشل لاغ ہو پاکستان میں پولٹیکل پرابلم ہمیشہ رہا ہے اور اس سارے کا جو بیسکی جڑ ہے جو روٹ کاؤز ہے وہ ایکنومک پرابلم ہے بکوز ایکنومک لی ہمارا جو ملک ہے اس میں ایکنومک پرابلم کی ویسے پولٹیکل پرابلمز یہاں وہ کریئٹ ہو گیا اب ذرا اس پرابلم کو انیلائز کرتے ہیں ہائی انفلیشن کی وجہ سے جو پرابلمز کیا ہیں غریب کے لیے آٹا مہنگا ہو گیا انیرسل مارکٹ میں پرائسز بھڑھ رہی ہیں گورنمنٹ کو پر پریشر آ گیا اس کی وجہ سے انسسٹینیبل ہو گیا پرائسز کو گورنمنٹ کے پاس کوئی چوئیس نہیں ہے صرف پرائسز بڑھانے کا انیپلائیمنٹ جہاں پر کریٹ ہوگی جو بلس نیس کریٹ ہوگی اور پرابلمز ساری جہاں پر کریٹ ہوگی جو کہ اس فیکٹر سے سارے علیٹڈ ہے تو میں آپ کو ایک سلوشن پیش کرنا چاہ رہا ہوں اس پرابلم کو جو پرابلم ہمیں بار بار ہانٹ کر رہا ہے بار بار ہمیں تنگ کر رہا ہے بار بار ہمارے لیے جو ہے وہ سرفیس کرتا ہے یہ پرابلم دیکھیں ہم سارے بجورٹی پاکستان میں اسلامی اسلامی ملک ہے سو ہم ہر سال جو ہے وہ قربانی کرتے ہیں ہر ہاؤس ہولڈ تقریباً قربانی ایک قربانی دو قربانی جیسی اپنی سطاعت کے مطابق جو ہیں لوگ قربانی میں پیسے لگاتے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ اگر جب مکروز ہیں جب آئی ایم ایف آپ کے دروازے پہ تستک دے رہے کرزہ واپس کرو کرزہ واپس کرو ری شیڈیول کرو ہمیں واپس کرو ہماری ڈیپ کیا ہم قربانی دینے کی پوزیشن میں ہیں میرے خیال ہے اس سٹویشن پر انیلائز کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں بچاروں کے اسلامی سکولرش ہیں وہ پارٹسیپیٹ کریں ہمیں بتائیں کہ بھئی جب اتنا زیادہ گریو مسئلہ ہے گورنمنٹ کے پاس گورنمنٹ مشینری کو چلانے کیلئے پیسے نہیں ہیں حکومت کو چلانے کیلئے پیسے نہیں ہیں اس مول کو چلانے کیلئے پیسے نہیں ہیں تو کیسے ہم پیسے پر قربانی پر لگائیں تو میرے سلسلے میں ایک تجویز ہے لاشت پچھلے ہفتے میں ریڈیو پاکستان پر ایک پروگرام میں لائف کر رہا تھا تو اس میں میرے سے پروڈیسر صاحب نے ایک سوال کیا انہوں نے کہا کہ اس پرابلم کا حل کیا ہے تو میں نے ان کو وہاں پہ جو بات کی وہ میں یہاں پہ دوبارہ کہنا چاہ رہا ہوں میں نے ان کو کہا کہ اس کا جو دیر پا سلوشن ہے جو اس پرابلم کا دیر پا حل ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک فرنڈ بنائیں اور یہ پولیٹیکل انسٹیوشن نہ ہو ایک انسٹیوشن ہو جس میں گورنر سٹیٹ بینک ڈاپٹر اکشرت حسین ڈاپٹر شمشاد اختر آرمی کے بھی آپ روٹیبل لوگ سامل کر سکتے ہیں جو کہ کیر ٹیکر ہوں اس انسٹیوشن کا اور تھرڈ پارٹی آڈٹ آپ کروائیں تھرڈ پارٹی آڈٹ کروائیں اس ادارے کا جو کہ پولیٹیکل ادارہ نہ ہو اور اس پہ جو لوگ کانٹریبوٹ کرنا چاہ رہے ہیں کربانی پہ آپ ڈیسائیڈ کریں کہ ہم ایسی نیشن کربانی کرنا چاہتے ہیں ہمیں لون پی بیک کرنا ضروری ہے کربانی کرنا ضروری ہے جب آپ اتنے زیادہ مکروز ہیں تو پھر کربانی تو آپ کو فرض ہی نہیں ہے لیکن اگر ایک بندہ ساہوے ستاک ہی نہیں ہے تو ہاکن وہ کربانی کیوں کرے تو پہلی بات ہے کہ میرا جو کہ ہم کہنے مقصد یہ ہے کہ ہم اس ڈیپٹ کو اٹیک کریں اس ڈیپٹ کو ختم کریں اور اس کے بعد پھر ہم ہیلتھ پہ ایڈوکیشن پہ اپنے لوگوں کو کام سکھانے پہ اپنے لوگوں کی ڈیویلپمنٹ پہ ٹریننگ پہ ہم پیسے لگا سکتے ہیں جب ہم ہماری جو اکانومی ہے وہ مریض کی طرح ہیں اس کو انجیکشن لگا داتے ہیں کچھ دیر کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے اکانومی پھر وہ گر جاتی ہے پھر انجیکشن لگاتے ہیں ایم ایف کا پھر وہ کھڑی ہو جاتی ہے کب تک یہ چلے گا سیچویشن ایک بہت ہی بہت ہی مایوس کن سوری ٹو سی بہت ہی مایوس کن صورتحال ہے اور میرا خیال ہے اس میں اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے کہ ہم اس انسٹیوشن کو بنائیں اور اس کو جو ہے نا جو ہے وہ گورنمنٹ لکافٹر کریں چاہے کوئی بھی گورنمنٹ ہو چاہے یہ گورنمنٹ ہو چاہے کوئی اور گورنمنٹ آئے یہ دارہ ہمارا چلتا رہے اور ہم اپنی جو ڈیوٹ ہے وہ کچھ عرصے میں ساری پی بیک کر دیں اور اس کے بعد پھر ہم اپنے انیری نسلوں کو ایک رستہ دکھا سکتے ہیں ان کے لئے کچھ چھوڑ کی جوا سکتے ہیں دیکھیں آپ کے یہ جو پرابلم ہے چاہے جس کی بھی گورنمنٹ آج ہے تو یہ پیلٹکل پرابلم سے کہیں بڑا ایکنومک پرابلم ہے تو میں چاہ رہا ہوں اس کو ٹرانسپرنسی انشور کرنے کے لئے اس ادارے میں ہے جو ادارہ ہوگا آپ اس کو تھرڈ پارڈی آرڈٹ کروائیں آپ اس کے اندر ایسے لوگ جو کہ نون پیلٹکل ہیں ان کو شامل کریں اور اس کے اوپر اس کو آپ انٹرنیٹ پر اس کی ویب سائٹ اویلیبل کریں نادرہ کی طرح وہاں میں فر ازمپل میں نے کوئی پیسے ادا کیا پچاسزار پر میں نے ادا کیا اس فنڈ میں جو کہ لون پی بیک کرنے کے لئے ہے تو میں اپنے پیسے دیکھ سکوں اور دیکھوں کہ ٹوٹل ڈیپٹ کتنی ہے اور کتنے پیسے ادا ہوئے اور ٹوٹلی ٹرانسپیرنٹ ہوئے چیز پھر آپ دیکھیں گے کہ ہم صحیح ترقی کر سکیں گے اور ہم جو ہے پرابلم سے اس اکنومک ڈیپٹ سے ہم آزاد ہو سکتے ہیں یہ میری کوئی تجاویز تھی آپ لوگ کے لئے اور میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو اگر ویڈیو آپ کو ایڈیا اچھا لگا تو آپ اس ایڈیا میں کانٹریبوٹ کریں اپنے ایڈیا سے کومنٹ کریں لائک کریں شیئر کریں اس ویڈیو کو تاکہ ہم ایک فیدیو ویڈی میں کھو تو کانٹریبích